اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر یعنی بیت اللہ شریف کے قیام کے لیے جس جگہ کو پسند گیا وہ شہر مکہ مکرمہ ہے رحمت اللہ علمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ شہر مکہ مکرمہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کرنے کے لیے جس مقام کو چونہ گیا وہ شہر مکہ مکرمہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے واسطے عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر اور سب سے پہلا عبادت خانہ جہاں پر قائم کیا وہ شہر مکہ مکرمہ ہے ساری دنیا سے صاحبِ استطاعت لوگوں کے لیے حج ادا کرنے کے واسطے جس مقام کا انتخاب کیا گیا وہ شہر مکہ مکرمہ ہے سوالاک انبیاء کرام نے جس سرزمین مقدس پر قلم رنجہ فرمایا وہ شہر مکہ مکرمہ ہے جس شہر مقدس کی طرف سوالاک صحابہ اکرام نے رجوع فرمایا وہ شہر مکہ مکرمہ ہے اور جہاں پر اللہ کے قلام مقدس قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتداء ہوئی وہ شہر مکہ مکرمہ ہے ساری دنیا سے لوگ جہاں پر گھیجے چلے آتے ہیں وہ شہر مکہ مکرمہ ہے جس بستی کے اللہ نے قسم کھائی وہ شہر مکہ مکرمہ ہے دنیا انسانیت کے سب سے بہتری لوگ جہاں پر آباد رہے وہ شہر مکہ مکرمہ ہے اور جہاں پر رب تعالیٰ کے دن رات رحمتیں برستی ہیں